ایک اور نوجوان شاعر ان کا تعلق میں پاکستان سے ہے اور پہلی بار ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں تبای اور دوہا ان کے بارے میں بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں لیکن آج زور اختصار پہ ہے انگریزی میں ایک بہت مشہور فکرہ ہے کہ ہی کیم ہی سوار ہی کانکرڈ کچھ یہی صورتحال فرط ابباد شاہ کی رہی ہے بہت دیر سے یہ شیری میدان میں نہیں ہے لیکن بہت تابناک و بہت بلندوالا قد انہوں نے حاصل کر لیا ہے غالباً اٹھارہ یا بیس شیری مجموعیں کے آ چکے ہیں جو کمسکر میرے لئے بہت ہی قابل رشک ہیں بہت خوبصورت شیر کہتے ہیں فرحت ابباد شاہ لاہور سے تشریف لائے ہیں سماتر میں جان شیر اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے کیا کہے میں دے رہا تھا سہارے تو ایک حجوم میں تھا جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے میں دے رہا تھا سہارے تو ایک حجوم میں تھا جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے ہجرے بے موت کو تسلیم کیے لیتے ہیں ہجرے بے موت کو تسلیم کیے لیتے ہیں ہم خیالات کی تجسیم کیے لیتے ہیں ہم خیالات کی تجسیم بات تو سجدہ جذبات جنو خیز کی ہے بات تو سجدہ جذبات جنو خیز کی ہے یار کے یار کی تعظیم کیے لیتے ہیں اور شیر دیکھئے چاند پر زور نہیں دل تو ہے بس میں اپنے چاند پر زور نہیں دل تو ہے بس میں اپنے تم کہو تو یہی دو نیم کیے لیتے ہیں چاند پر زور نہیں دل تو ہے بس میں اپنے تم کہو تو یہی دو نیم کیے لیتے ہیں اور ایک غزل کے چند شیریں آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے برف کو پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے راستہ آبدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے راستہ آبدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے ورنہ بخت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے ورنہ بخت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے سوال درد کا ہے اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے سبھی کو کوئی نہ کوئی وبال درد کا ہے درد کا ہے سہر سیسکتے ہوئے آسمان سے اتری سہر سیسکتے ہوئے آسمان سے اتری تو دل نے جان لیا یہ بھی سال درد کا ہے کیا کہنے کیا کہنے سہر سیسکتے ہوئے آسمان سے اتری تو دل نے جان لیا یہ بھی سال درد کا ہے اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا یہ بات تیہ ہوئی لیکن سوال درد کا ہے اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا یہ بات تیہ ہوئی لیکن سوال درد کا ہے یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی ہمارے پاس تو جو بھی ہے مال درد کا ہے یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی ہمارے پاس تو جو بھی ہے مال درد کا ہے یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں میری نگاہ میں سارا کمال درد کا ہے یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں میری نگاہ میں سارا کمال درد کا ہے اسیر ہے میری شاخ نصیب پت جھڑ میں اسیر ہے میری شاخ نصیب پت جھڑ میں میرے پرندہ دل پر بھی جال درد کا ہے سنا ہے تیرے نگر جا بسا ہے بیچارہ سنا ہے تیرے نگر جا بسا ہے بیچارہ سناو کیسا وہاں حال چال درد کا ہے سنا ہے تیرے نگر جا بسا ہے بیچارہ سناو کیسا وہاں حال چال درد کا ہے یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں پہ کوئی جرغمال درد کا ہے اور کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے کیا کہیں کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے افتفار بھائی نے کہا ہے تو دو تین سے سن رہے ہیں بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں تُو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد تُو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپچاپ سے لگتے ہیں شجر کتنے چپچاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد تُو ہے سورج تُجھے معلوم کہا رات کا دکھ تُو کسی روز میرے گھر میں اُتر شام کے بعد تُو کسی روز میرے گھر میں اُتر شام کے بعد اتنے چپچاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد تُو ہے سورج تُجھے معلوم کہا رات کا دکھ تُو کسی روز میرے گھر میں اُتر شام کے بعد کیا کہنے کیا کہنے سبحانہ سبحانہ سبحانہ